نمسکر دوستو سپریم جیس اکیڈمی یوٹیوب چینل پر آپ کا سواگت ہے دوستو آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے ہم راجستان کا سالانہ سکچا بجٹ کتنا ہے اور کتنا روپے جو ہیں سکچا پر خرچ کیے جا رہے ہیں تو دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے بہلا آپ سے روکیسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرلیں اور ویل آئیکن کو پریس کرلیں جس سے کہ آپ پل پل کی اپ ڈیٹ آسانی سے پاتے رہیں چلی دوستو بات کرتے ہیں دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ راجستان کا سالانہ صرف سکچا پر ہی خرچ ہوتے ہیں سکچا بیواغ کا یہ بھاری بھر کم بجٹ چونکانا جرور ہے لیکن اس سے بھی زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس بجٹ میں سے ہر سکول کے حصے سالانہ پچیس ہزار روپے سے بھی کمرازی آتی ہے اس بجٹ کا قریب پچیاس ہی فیزدی حصہ یعنی تیس ہزار کروڑ روپے تو بیواغ کے ادھکاری کرمچاری اور سکچکوں کے بیتنبتوں پر ہی خرچ ہو جاتے ہیں اس کے بعد تریسٹ ہزار اسکولوں کے ان فریش ٹکچر کمپیوٹر سائنس لیب کمروں کی مرمت سہت انیس افداؤں کے لیے مہج پانچ پونٹ سات کروڑ روپے بچتے ہیں اسی کا نتیجہ ہے کہ بارس میں ٹپکتے چھتیں جر جر دیواریں اکھڑے فرش کبار سے بھرے بدوزار کمرے آج ہماری اسکولوں کی نیتی بن چکے ہیں کہنے کو سکچا بیواغ کا بجٹ راجے کے ان سبی بیواغوں سے زیادہ ہے لیکن اس میں سے یدی بیتنبتے کو نکال دے جائے تو ہر چھاتر کو سویدائیں اپلوت کرانے کے لیے سرکار سالانہ دو سو روپے بھی نہیں دیتی سرکار یہ آنکڑوں پر بھروسہ کریں تو پچھلے پندرے سال میں سکچا بیواغ پر دو لاکھ چمبالی سجار کروٹ سے بھی زیادہ راستی خرچ ہوئی ہے لیکن اس میں سے سکولوں میں سویدائیں اپلوت کرانے کے لیے کتنا پیسہ ملہ اس کا سرکار کے پاس بھی کوئی حساب نہیں ہے سویداؤں کے لیے ترستے سکولوں کی حالات ایسی ہے کہ مادمک سکچا بیواغ میں پندرے فیزدی اور پرارمبک سکچا میں سات فیزدی بچے بیچ میں ہی سکول چھوڑ جاتے ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکچا بیواغ دوارہ کتنا پیسہ خرچ کے جا رہا ہے اور ان کا جو ہے کچھ پرسینٹ بھی جو ہے صحیح کام میں نہیں خرچ کے جا رہا ہے تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک یہ جہند ہیدی آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرلیں دھنیوار